جی رہا ہے ہمارے ہیں ہی ای grand year ہی کے ہمارے ہیں ڈایلی لائف ایک خوبصورت سا پلانٹ ہے پوچلا کا موس روز یا گلے دبہری پھل گرمی کا پلانٹ ہے یہ یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ کٹنگز ہیں جو کہ لگا کر سائے میں رکھ دی گئی تھیں جس کی وجہ سے ان کی پچت ہو گئی ادھر ویس ففٹی ڈگری جو ٹیمپریچر چل رہا ہے آج کل اس کی وجہ سے یہ گرمی کا پودا بھی گرمی کو برداشت نہیں کر پایا اور خراب ہو گیا تو جو کچھ کٹنگز لگا کر سائے میں رکھی ہوئی تھی وہ بچ گئی ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہے سائے میں رکھنے کی وجہ سے یہ تو ہوا کہ یہ پلانٹ ختم نہیں ہوا اور بچ گیا بٹ یہ ایک مین جو اس کے ساتھ مسئلہ آیا وہ یہ کہ اس میں بہت کم برڈز بنی ہوئی ہیں صرف ایک پھول کھلا ہے ابھی تک اور یہ لمبی لمبی سی یہ برانچز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کٹنگز لگی ہوئی تھی وہ اس طرح سے یہ بڑھ رہی ہیں اور کیونکہ یہ دھوپ کا پلانٹ ہے دھوپ میں رکھتے ہیں تو ہی اس میں کلیاں آتی ہیں اور پھول کھلتے ہیں یہ ملٹی شیڈ میں یہ پلانٹ تھا جس کی یہ کٹنگز لگی ہوئی ہیں اور سائے سے مراد یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر سائے آ جاتا ہے جس جگہ پر یہ رکھا ہوا ہے پلانٹ یہ کٹنگز جو رکھی ہوئی ہے فل دھوپ میں نہیں رکھی ہوئی کچھ دیر کی دھوپ رہتی ہے اس جگہ پر اور باقی ٹائم پھر یہاں پر صرف سائے ہی رہتا ہے بٹ جو اصل میں جو دھوپ میں رکھے ہوئے تھے پلانٹس وہ بلکل خراب ہو چکے ہیں اور شدید گرمی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میدانی علاقوں میں جو ٹیمپریچر ہے اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے دھوپ میں رکھے جانے والے پودے بھی دھوپ کو برداشت نہیں کر پا رہے اور وہ جل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اس وقت جو زمین میں لگے ہوئے جو پودے ہیں وہ بھی بس بہت کم ایسے ہیں جو کہ اچھی حالت میں ہیں ادوائز وہ بھی خراب ہو چکے ہیں تو یہ آپ کے سامنے جو اس وقت کٹنگز میں دکھا رہے ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی لمبائی میں تھوڑی سی ڈھلکی ڈھلکی سی یہ اس طرح سے ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو دھوپ پروپر نہیں مل رہی تو بھٹ یہ ضرور ہوا کہ یہ چلے بچت ہو گئے ان کی اور انہی پوٹ میں سے یہ ساری کٹنگز مزید لے کے انہی کے اندر لگائی جا سکتی ہے اور چھنکے بھی اگر دھوپ آئے ان کے اوپر تو پھر ان میں کلیاں بن جائیں گے تو بہت اچھا یہ گرمیوں کا خوبصورت سا ایک پلانٹ ہوتا ہے جو گلاب کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتا کیونکہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے سے پھول ہیں وہ دیکھنے میں گلاب جیسے ہی لگتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں آتے ہیں ملٹی شیڈز میں اب آنے لگے ہیں پہلے اکثر جگہوں پر صرف ایک دو کلرز میں ہی یہ ملتے تھے بٹ اب ملٹی شیڈز میں یہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں ملٹی شیڈز میں ہی چھوٹے سے پھول ہیں